یہ پیار کا تقاضہ ہے یہ کیسا پیار ہے ملاد آیا اور آپ کے چہرے مرجائے ہوئے ہیں حدیث پڑھتے ہوتے اس نیت سے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کریں بن عشق نبی کے جو پڑتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری آتی نہیں بخاری حضور اس میں میں نے بھی اکتابہ آزمائی کی ہے میں نے کہا کہ بخاری چونکہ حدیث کی کتاب ہے اور حدیث کی کتاب میں ذہنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں رسال معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاتوں کا بیان ہے لیکن انہی رفاتوں کا بیان قرآن میں بھی تو ہے قرآن کی حوالے سے بھی کوئی شیر ہونا چاہے جو کسی بیماری پر بھی دلالت کرتا ہوں اور وہ بیماری جنن پر دلالت کرتی ہوں تو اس پر میں نے کہا ہمارے حضور کو نے کہا بینہ عشق نبی کے جو پڑتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری فقیر نے کہا بینہ عشق نبی کے جو پڑتا ہے قرآن بینہ عشق نبی کے جو پڑتا ہے قرآن ہوتا ہے یرکان اسے آتا نہیں قرآن یرکان کیا ہے یرکان کسے کہتے ہیں انسان پیلا پڑ جاتا ہے اس کا چہرہ مر جا جاتا ہے زرد ہو جاتا ہے تو بینہ عشق نبی کے جو پڑتا ہے قرآن ہوتا ہے یرکان اسے آتا نہیں قرآن ہم قرآن پڑھتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں حضور سے دیار ہیں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید کرنے کی لیت حضور اتنا علم غیب جانتے ہیں اتنا نہیں جانتے ہیں حضور فلائے دیوار سے نور ہے فلائے دیوار سے نور نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مصد بشر ہے حضور کا وسیلہ جائز ہے مدد نہیں کر سکتے ہیں جب پکارو آتے نہیں جب وہ کہا سنتے نہیں حضور اکہم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مردہ ہے میں نے کہا تمہیں پیار کا دعویٰ بھی ہے پیار کا تقاضی کیا ہے پیار کا تقاضی کیا ہے الحب یعنی و یعصن یہ جو محبت ہے نا یہ انسان کو اندھا کردیتی ہے پیار انسان کو اندھا کردیتا ہے اور بہرہ بھی کردیتا انسان اندھا کیسے ہوتا ہے اور بہرہ کیسے ہوتا ہے آپ کو بتایا جب کسی سے پیار ہو جائے نا تو انسان کو اس کے عیب نظر نہیں آتی اس کے عیب اس اندہ ہو جاتا ہے جس سے پیار ہو جائے اس کے عیب نظر نہیں آتی اور کوئی عیب دیکھنے والا عیب دکھا کر بتائیں تو انسان کو اس کے عیب سنائی بھی نہیں دی انسان بہرہ ہو جاتا ہے جس سے پیار ہو جائے پیار انسان کو اندہ بھی کر دیتا ہے اردی کا مقولہ ہے نا کہ پیار انسان کو اندہ بھی کر دیتا ہے بہرہ بھی کر دیتا ہے جس سے پیار ہو جائے جس کو انسان محبوب بنا لے اس کے عیب نظر نہیں آتے ہیں اور نہ ہی اس کے عیب سنائی دے رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے ہیں اچھا جب تک پیار ہوتا نہیں ہے نا جب تک انسان اپنے محبوب کو اپناتا نہیں ہے اس وقت تک انسان کو نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں عیب سنائی بھی دے رہے ہوتے ہیں انسان اس وقت تک عیب دیکھتا بھی ہے سنتا بھی نظر بھی آتے ہیں سنائی بھی دیتے ہیں لیکن جب پیار ہو جائے نہ نظر آتے ہیں نہ سنائی دیں کیسے دیکھیں آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں کسی دکان میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے اب جب تک آپ اپنی اس چیز کو خریدتے نہیں مثال کے دور پر آپ کسی دکان میں جا کر موبائل فون خریدتے ہیں آپ دکاندار کو کہتے ہیں کہ فلاں قسم کا موبائل فون دے وہ اس قسم کے دس بارہ موبائل فون آپ کو دکھاتا ہے سامنے رکھ دیتا ہے آپ ان کو بتا دیتے ہیں فلاں فلاں سپیکس اس موبائل فون کے خون اس میں چیزیں ہونی چاہیے وہ مختلف موبائل فون مجھے دے وہ مختلف موبائل فون دیتا ہے آپ کے ساتھ آپ کو ایک دوست بھی ہے ایک ساتھی بھی ہے وہ ساتھی آپ کو بتا بھی رہنا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس فون کو بہت دیکھیں گے پرکھیں گے ٹٹھول لیں گے اس میں عائب تلاش کریں گے تنقید کریں گے ارے اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے اس کی میموری صحیح نہیں ہے اس کی دنلی لائی مچی نہیں ہے سب عائب آپ کو نظر آ رہے ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ ذہنی ارتباب کا شکار ہیں ابھی آپ ایک ذہنی اولجن اور خلش کا شکار ہیں کہ کیا اس کو میں نے اپنانا ہے یا نہیں اپنانا جب تک آپ اپناتے نہیں ہیں جب تک اس موبائل فون کو خریدتے نہیں ہیں اس وقت تک آپ کو عائب بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اس وقت تک آپ کو نقص بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ عیب دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں اس میں فلا عیب ہے فلا نقص ہے فلا خامی ہے نقص نظر آ رہے ہوتے ہیں عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں کوئی بتانے والا بتاتا ہے یہ فون نہیں خرید رہا اس کا انتخاب نہیں کرنا یہ اچھا نہیں ہے اس میں فلا خامی ہے آپ اس کی بات سن بھی رہے ہیں بات سنائی لے رہی ہے عیب نظر بھی آ رہے ہیں آپ اکھیارے ہیں ایپ دکھائی بھی دے رہے ہیں اور دہرے بھی نہیں ہیں ایپ سنائی بھی دے رہے ہیں لیکن جو ہی آپ فون خرید لیتے ہیں جو ہی آپ فون کو اپنا لیتے ہیں آپ نے فون خرید دیا اس فون کو اپنا لیا اب جب آپ گھر جاتے ہیں اپنے گھر والوں کو فون دکھاتے ہیں یہ میرا فون ہے اس کو میرے نے اپنا لیا آپ کسی کو جورت نہیں ہوتی کوئی نہیں کہتا یہ برا ہے کیونکہ جو اس میں ایپ تلاش کرے گا آپ فورا خوبیاں بیان کریں گے میرا پیارا ہے میں نے اسے اپنا لیا ہے جب اپنا لیا ہے تو اس کی خوبیاں بیان کرو اب اپنا جو ہو گیا ہے اب اس میں عیب نظر نہیں جاتے میں نے کہا جب تک کسی چیز کو آپ نے اپنایا نہیں ہوں جب تک کوئی چیز آپ کی اپنی نہیں ہوئی اس وقت تک نظر بھی آ رہے ہیں سنائی بھی لے رہے ہیں جب اس چیز کو اپنا لیا جب وہ چیز اپنی ہو گئی کوئی اپنا مخلص دوست بھی بتائے فلا عیب ہے فلاں دیل رکھتے آپ اس سے نفرت کا اظہار کریں گے آپ مکان خریدتے ہیں گھر خریدتے ہیں عورتیں کپڑے خریدتی ہیں کوئی خریداری کرتی ہیں جب کوئی اپنا مخلص دوست خریدنے کے بعد عیب تلاش کرے آپ کہتے ہیں کوئی عیب نہیں میرا مکان بہت اچھا ہے میرے مکان کی بہت خوبیاں ہیں خوبیاں ہی نظر آتی ہیں عیب نظر نہیں آتے میں نے کہا عیب اس کو نظر آتے ہیں جس کو پیار نہ ہوا ہو عیب اس کو نظر آتے ہیں جس نے اس چیز کو اپنایا نہ ہو جس نے اپنا لیا اسے عیب نظر نہیں آتے کیونکہ اسے پیار ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں دنیا کی یہ حقیق چیزیں جن میں عیب کا امکان ہے یہ عیب دار چیزیں ہیں نا ان میں عیب ہوتا ہے نا ان میں دیتکس ہوتے ہیں نا ان میں عیب ہیں جب عیب والی چیز سے پیار ہو جائے تو انسان اندہ ہو جاتا ہے انسان بہا ہو جاتا ہے نایب نظر آتے ہیں نایب سنائی دیتے ہیں اگرچہ وہ چیز ایب والی ہے میں کہتا ہوں ایب والی چیز سے پیار ہو جائے ایب نظر نہیں آتے اس بے ایب آقا میں تُو نے ایب کیسے اطلال کیے اس ایب بے ایب آقا سے پیار کا دعا بھی ہے کہتا ہے مجھے پیار ہے پھر کہتا ہے علمِ ایب نہیں جانتے کہتا ہے مجھے پیار ہے پھر کہتا ہے مور نہیں ہے کہتا ہے مجھے پیار ہے پھر کہتا ہے حاضر و ناظر نہیں ہے کہتا ہے مجھے پیار ہے پھر کہتا ہے وسیلہ مصطفیٰ جائز نہیں ہے کہتا ہے مجھے پیار ہے پھر کہتا ہے یہاں سے صدا سنتے نہیں ہے کہتا ہے مجھے پیار ہے کہتا ہے زندہ نہیں ہے میں کہتا ہوں تو اپنے پیار کے حوالے سے ارتباع کا شکار ہے سینیت خریش کا شکار ہے تو چودہ مجھے ہی ہے پیار کا تجھے پیار ہوا ہی نہیں اگر پیار ہوتا تو تو دل سے کہتا تو زندہ ہے ملنہ تو زندہ ہے ملنہ میرے جشنے عالم سے چک جانے والے ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ